جان و مال کے ان کے جو جان مال دے اس کا بے قیمت ہونا صحابہ کی نگاہ میں ان کے جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا آج ہم مسلمانوں کی نگاہ میں جان و مال کے قیمتی ہونے نے ساری دنیا سے دین کو اجار کے رکھ دیا اسلام رحمت اللہ علیہ وسلم بھائی دوستو صحابہ اکرام نوزور جو خون تدر جان اور مال چھوٹ ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ تدر جان و مال کے تچھو گین کورا تدر آجیتا کیچھوئی نا ای تچھو گین جو خون صحابہ اکرام کرے چھین تو اللہ پاکہ صحابہ دے درہ پورا دنیا اور مدد دین کے زندہ کرے چھین بہت دارا بھائی دوستو آپ کے امادر نوزور جو خون امادر جان اور امادر مالر قیمت پہ رہے گیتھے امادر مالر ملو امادر نوزور چلے اچھتے تو ای جان اور مالر ملو ای جان اور مالر مہو ایتا شارہ دنیا تھے کے دین کے میٹے ساری دنیا میں دین اجڑ گیا اور ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھ رہے ہیں شارہ دنیا تھے کے دین میٹے جاتے بھائی دوستو ہمنا نیجے رہا نیجے در کے ایتا روپو دوشی بھولے گھتی ہم تو اس ماحول کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں ہمنا تو ای ماحول ایپوری بیج دیکھے ہونے شمعہ مطمئن گئے ہیں ہم اپنے گاؤں گاؤں دیہاں دیہاں قریاں قریاں ایک ایک مسلمان سائیکل رکشہ چلانے والا جوبڑے میں رہنے والا غریب آدمی جا جا کر دیکھیں تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ نماز اور روزوں سے دور ہیں ایسے حالات دنیا کے اندر کہ مسلمان آج دین کو چھوڑ چکا ہے ایسے بڑے بڑے خاندان جن کی زندگیوں میں دین تھا علم تھا لیکن محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کی اولادوں کو نماز جیسا لبز بھی معلوم نہیں بھرے 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 بھائی دوستو آپ کے پورا دنیا اور مدے کتو شوتو عجوستو مسلمان طرح کے دین تھی کے دورے بھروں ایمون بھروں بھروں خاندانیر مانوس سوڈان میں جماعتیں ان کی کارگزاری انشاءاللہ یہاں بھی کارگزاری ہوگی تو کارگزاری کا عمل وہاں ہوا انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت ہماری اونٹ پر چلی ایسی جگہ جہاں سے سڑکیں ختم اور ایک ایک ہفتہ ہم ہوت پر چل کے اندر جنگلوں میں گئے ریگستان میں پہالوں کے پیچھے وہاں قبائل مسلمانوں کے قبائل جب جا کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور ان کو جمع کیا اور ازان کا وقت ہوا تو ایک ساتھی ازان دے رہا تھا ایک بزرگ آدمی اسی سال کا وہ خیمے سے باہر نکلا اور جتنی دیر ازان ہوتے رہی وہ روتا رہا روتا رہا ازان کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی چچا جان کیا بات ہے آپ اتنا رو رہے ہیں کہنے لگا قسم خوا کر چالیس سال کے بعد ہمارے قبیلے میں ازان ہوئی ہے چالیس سال سے کسی نے ازان بھی نہیں دیا بہت دارے بھائی دوستو اللہ پر شمائے پورے شکر امدر کرگزری رامو لہو پہ ونی پلے امراہ ایک تیشی رکم کرگزری شنسی لامو جب سودانیر مہتے کرگزری شنس چی لام تو ایک جماعت کرگزری شنس اے لامو جے امراہ ارکون اونس تیے سفر رہاں مہتے چی لامو چلتے چلتے ایک شمای راستہ شش ہوئے گیلو لیکن ایک شفتہ پورجون تو امراہ اٹھے روبارے چلتے تھکلا چلتے چلتے امراہ ایک مسلم قبلہ کے پیلا مسلمان ایک گتروں کے امرہ پیلا اوہ خیرے جے تاہر کے دعوات دیلا موکھے رہے جے تادر کی ایمانہ مول کے پوچھائی رہا ہوں این پر جو کن نمازیں شمائے ہوئے گئے لو تو جماعتیں ایک شاتی دار ہے آزان دے وہاں شد کر لو تو ایک چون بیٹھو بکتی آشی بچھوڑ نار بایوش شے دورے ای آزان دینے والا شمدیں آش سے جماعتیں شمدیں آش سے آر شیئے رکم دوئی چوک بیتار اسو چھوڑتے سے تر چکھر پنی پڑتے سے آزان ہے شیئے شمائے تھا کہے جی کہ اس کو لوگ برای میاں والے اپنی کننگوڑتے سے انہیں کہلو تو شیئے اوئی کننگوڑتا ہے بول لیں جے بھائی آپ کے والے چون لیز بچھوڑ پورے آپ کے ہم یہ آزان کے شمدیں بھی چون لیز بچھوڑ پور جندہ مدر کبیلہ آزان بھائی اور اس بزرگ کو بھی پورے طریقے سے نماز بھی معلوم نہیں ضروری مسائل بھی معلوم نہیں اسی قبیلے کے ساٹھ ستر سال کے لوگوں کو لے کے جب حلقوں میں بیٹھے تو ان کو کلمہ بھی معلوم نہیں نماز بھی معلوم نہیں اور رمضان گزر گئی کبھی روزہ نہیں رکھتے والے جے بھائی اوئی جے عشیمتھرے بیتھو مانوس ای بکتیونا نماز شمپور کے سے جانے ای بھاوے ارو ایلہ کر جو تو مانوس آتھے نا ترہ نماز جانے نا ترہ کلمہ جانے نا ترہ روزہ شمپور کے جانے ساری دنیا کے اندر جانے سے پتا چلے گا حضرت جی مرہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بے دینی اور گناہوں کے ماحل میں جاؤ گے تو دین کے مٹنے کا غم ملے گا اور جس دل میں دین کے مٹنے کا غم آ جائے گا اللہ ایسے دل کو جانم کی آگ میں نہیں ڈالیں گا میرے محترم بھائی دوستو شہرہ دنیا اور مدنے جاکن آمنا جاپو ایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولدین جے جاکن تمہارا بے دین اگنگ بددین ار مارحول ار مدنے تمہارا جاپے جاکن دنیا سکے دین مٹے جات چھے ای دین مٹر اوپور تومہ دینیر مدنے رم تومہ دینیر مدنے پیریشانی تومہ دینیر مدنے درود پایدہ ہوئے اس لئے میرے دوستو اور حضروں اللہ کا دین دنیا سے مٹا آئے ہم بیٹھے نہیں بلکہ اس سارے مجمع کو تیار کریں یہ تین دین تک لگا تار ایک ایک کی خوش آمد کریں ایک ایک کو تیار کریں اور ایک ایک کا نام لے لے کر اس کے لئے دعا کریں اگر کوئی اپنا حال بتائے میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر یہ حال ہے تو تم حال سے متاثر نہیں ہونا بلکہ اس کو سمجھانا تیرے سارے مسائل کا حل اللہ کے راستے میں جانے میں ہیں اور تم تنہائیوں میں نماز پر پر کر ایسے آدمی کے لئے ہم دعا کریں گے اللہ اس کا مسئلہ حل فرما دے اور یہاں سے سو فیصد مجمع تیرے راستے میں نکل دیں اے دنوں بھائی دوستو امرہ معایدہ نے جئے قائدین امرہ آتھی ایک اینے شدو بخشتہ کانا بلکہ امادہ شدے جہے شدیرہ آخش سے ایک ایک جن شدی کے دعوات دعوات ایک ایک جن شدی کے پورا دنیا جنلو تویری کرا ایک ایک جن شدی کے اہی مضمہ تھے کے نکل دنیا پاکے راستے جوار جنلو تا در کے تویری کرا ایک ایک شدی نام نیے نیے دعا کرا امنا پاکے کا تھے تاکہ قبول کرنے جنلو کوشش کرا امرہ معترم بھائی دوستو حضرت جی نام علی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال قائم کیا کہ حضرت جیسے صحابہ کے زمانے میں دینی انقلاب آتے تھے ہمارے زمانے میں دینی انقلاب کب آئے گا فرمایا یہ جو ہمارا کام کرنے والا عملہ اپنے ترتیب سے آگے بڑھ کر قربانیوں پر اور تقاضوں پر تیار ہو جائے تو اللہ ان کی برکت سے دنیا میں دینی انقلاب لے آئی حضرت ماللہ نیے نام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ حضرت صحابی دیر زمانے پورا دنیا مردے جی دینیر بپلوف سیچتے ہوئے تھے پورا دنیا مردے دین کے اللہ تعالیٰ غالب کورے تھے اما دیر ای زمانے ہو کہ دینیر بپلوف پورا دنیا مردے ہو شمباب جس طرح ہمیں ایک ایک ساتھی کو تیار کرنا ہے تو اس طرح ایک بات اور اچھے سے سمجھ لیں کہ صحابہ کے طرف اللہ کی جو مددیں آتی تھی ان مددوں کے اسباب کو یہاں بیان کیا جاتا ہے ہم ان اسباب کو سمجھیں اور ان اسباب کو اختیار کریں اور اپنے عملے کو اس پر تیار کریں کہ ہم صحابہ والی مددوں کے اسباب کو اختیار کریں گے اللہ کی مددیں جو ان کے ساتھ آئیے ہیں ہم پر بھی اللہ کی مددیں یقینی طور پر آئے گی اس پر ساتھیوں کو قربانیوں پر تیار کرنا ہے بہر محترم بھائی دوستو ملے اما دیر ایک ایک جن شتیدر کیا اللہ پاکہ راستہ ہے نگو خورج جو نو تشکیل کرو گو ای معیدانے مددیں مزمار مددیں والے صحابہ اے کرا میں ایر گھوٹونا کولی بوین ہو پہ صحابہ اے کرا میں ایر گھوٹونا کولی بلا ہو پہ تو صحابی دیر زندگی تے اللہ پاکہ گائی بھی مدد کینو آشت چیلو تو نمیل مرکو تے تر اللہ پاکہ گائی بھی مدد پہ چیلو ای گائی بھی مددر سباب کارون کی اس لیے جتنی باتیں یہاں مزاکروں میں آئے گی ہر مزاکرے کے بعد ہر بیان کے بعد ہمارے حلقے کے ساتھی مسجد کے ساتھی ہم ان کو لے کر بیٹھیں گے اور وہ باتوں کا مزاکرہ اور اس کی دعوت دیں گے اس میں پختگی حاصل کریں گے تاکہ ایک بڑی مدد کا سبب صحابہ کا یہ تھا ان کے درمیان وحدت کلمہ اور وحدت فکر تھا تو ہمارے سارے ساتھیوں کے درمیان بھی ایک ہی بات اور ایک فکر پیدا ہو اور ہماری جماعتیں سارے عالم میں جا کر اللہ کا فضل ہے منگلہ دیش کی جماعتیں بڑی قربانیاں دیتی ہے اور بڑے ساتھی اور مجاہدے سے کام کرتی ہے اور اثر چھوڑ کر آتی ہے لیکن ابھی جماعتیں جتنے تقاضہ ہے اس کا ایک فیصد بھی نہیں جا رہی ابھی تو 99 فیصد تقاضے باقی ہے اس لئے ہمارا مجمع یہاں کی باتوں کو اچھے تھے سمجھے نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس لئے کہی جا رہی ہے تاکہ صحابہ والی ترتیب اور صحابہ والا کام ہمارے عملے کے درمیان زندہ ہو جائے اور اللہ کی وہ مدد ہم پر آئے اس لئے ہمارے درمیان وحدت کلمہ وحدت فکر لانا ہے ایک ہی بات اور ایک فکر پر جمع ہونا ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کام کرنے والا عملہ صحابہ کے طریقے کار پر مجتمع بھی ہو منشرا بھی ہو اور اس طریقے کار کو لے کر عالم میں پھیرے میرے بہترم بھائی دستو اور عزیزوں بھائی دستو ایک اتھا گولی مہر بھائی دستو امدر پتک زمدر شتی بھائی دستو ایک اتھا گولی کے عمدر شتی دو باران دا دھل پو بار بار ایک اتھا گولی کے بھول بھول جاتے بھائی دستو امدر ایک اتھا گولی دیلے مددر برشے جائے امدر جارہ املہ ای املہ ایک اتھا گولی اپر تو ہی نہیں کوئی ایک اتھا گول لے نیچے دیر کے اٹھائی دے مارے بہترم بھائی دستو chemotherapy جو خود امرہ رکم شتی در کے نہیں بار بار بر میرے بار بھولہ ایکی کو تھا بار بار بول آ پھلے اتا صحابہ اکراب رضی اللہ تعالی عنہم انا در کے جا اللہ پاک شہد جو کورے چھین گئے بھی مدد کورے چھین اتا انہوں تو وہ بورو ایک سبب چھلو صحابی در موت وحدہ تے کلیمہ وحدہ تے فکیر صحابی در زبان چھلو ایک صحابی در فکیر چھلو ایک امرا جکون ایک اتھا گولی کے مضمار موت بار بار چلا بو تمہا در مضمار موت وحدہ تے کلیمہ وحدہ تے فکیر بھائی دوستو نظام الدین تھے کہ جے تقاضہ نظام الدین حضر اللہ بار بار اپنا در خدمت جے کتھا گولی کے بول چھین اتا مقصد یہ تھا جے صحابہ والا ترتیبے روپر امت جمع ہوئے جائے صحابی کرام ترتیبے روپر امت مستمع ہوئے جائے کرون بھائی دوستو عجیزو صحابی کرام اللہ پاکر مدود اور نصرود ای جنب پہ چھلے جے اولا در مدد استماعیت چھلو ای جنب امت صحاب روپر امت اللہ نے بولن بھائی دوستو یہ امادر یہ جوابہ ہوا درہ والے امادر مدد جمع امدر مدد اوئکو استماعیت جمع ہوا بھائی دوستو ایمہ بے کاجے روپر امدر انشرا یہ کاز امادر بچے اشے کاز امادر دلے مدد کھلے جائے والے ای دونو دائی امادر مقصد محترم بھائی دوستو ای جنب پہ امادر مزمہ کے باربانی ہے برشتے ہوئے یہ پورا مزمہ فکیر ایک ہوئے جائے پورا مزمہ کتھا ہے ایک ہوئے جائے تو کیوں بھائی بنگلہ دیش کے ذریعے یہ سسٹما کے ذریعے سارے آدم کے تقاضے پورا کرنے کے لئے آپ تیار ہیں ای جنب بھائی دوستو محمد مولین جے آپ کے پورا دنیا تے بنگلہ دیشے جمع دونے قربانی کورے طرف پورا دنیا تقاضہ پورا دوچے کین تو بھائی دوستو بفتن اللہ ہنچے ہی تھا جے شرعہ دنیا جے پوری من تقاضہ تار ایک بھاس تقاضہ وہ امنا پورا گھتے بکتے سینا مہتر بھائی دوستو یہ جنب حضرت بھائی دوستو یہ آپ کے ہی جے بنگلہ دیشے مزمہ کچھے ہمانے پورا بنگلہ دیشے مزمہ کچھے ہمراہ ادارات دیستی جے شرعہ دنیا تے جو تو تقاضہ آتھے ہمراہی مزمہ تے کے معایدان تے کے پورا دنیا شموستو تقاضہ پورا کوئر اب ایک دل کی طاقت یہ بھی لگا لو کہ ہمارے بھگلہ دیش میں جتنا پرانا عملہ جہاں جہاں کسی وجبوری سے بسا ہوا ہے نہیں آیا تو آپ سب دل کی طاقت اور دعا کی طاقت لگاؤ اے اللہ وہ سارا مجمع حافیت کے ساتھ آ جاوے اور ساری دنیا کے تقاضے